بسم اللہ الرحمن الرحیم اے دن السراط المستقیم سراط اللزین انعمت علیہم غیر المغزوب علیہم والظلین آمین اٹھائیس پانچ اکیس اللہ اکبار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورہ نور آیت نمبر ایک کا ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے یہ ایک اہم صورت ہے جسے نازل کیا ہے ہم نے وفرضنا ہا اور اس کے احقام کو فرض کیا ہے ہم نے وانزلنا اور نازل کیے ہیں ہم نے فیہا اس میں آیات بینات واضح احقام لعلکم تاکہ تم تذکرون نصیت حاصل کرو سورت انزلنا وفرضنا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون بے شک آیت نمبر دو الزانیتو زانی عورت والزانیع اور زانی مرد فجلدو کوڑے مارو کل باحد ہر ایک کو منہما ان دونوں میں سے مئتا سو سو جلدہ کوڑے ولا تأخذکم اور نہ دامن گیر ہو تم ان کو بہما اس کے سلسلے میں رعفتن ترس کھانے کا جذبہ فی دین اللہ اللہ کے دین کے معاملے میں اگر انتم تؤمنون رکھتے ہو تم ایمان باللہ اللہ پر والیوم الاخر اور روز آخرت پر والیشہد اور چاہیے کہ مشاہدہ کرے عذابہما ان کی سزا کا طائفتن ایک گروہ من المؤمنین مؤمنوں کا الزانیت والزانی فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدہ ولا تأخذکم بهما رأفة في دین اللہ ان كنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر وليشہد عذابهما طائفة من المؤمنین استغفر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورہ نور آیت تمبر تین کا ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے زانی مرد لا ينکحوها نہ نکاح کرے مگر زانیتن زانیاں سے او مشرکتن یا مشرکہ سے والزانیتو اور زانیاں سے لا ينکحوها نہ نکاح کرے مگر زانین زانی مرد او مشرکن یا مشرک وحرم اور حرام کر دیا گیا ہے ذالکہ ان سے نکاح کرنا علی المؤمنین اہل ایمان پر الزانی لا ينکحو الا زانیتن او مشرکتن والزانیت لا ینکحوها الا زانین او مشرک وحرم ذالک علی المؤمنین زانی مرد نہ نکاح کرے مگر زانیاں سے یا مشرکہ سے اور زانیاں سے نہ نکاح کرے مگر زانی مرد یا مشرک اور حرام کر دیا گیا ان سے نکاح کرنا اہل ایمان پر بے شک سورہ نور آیت نمبر چار کا ترجمہ اور وہ لوگ جو یرمونا تو ہمتیں لگائیں المحصنات پاک دامن عورتوں پر سم پھر لم یأتو نہ لاسکیں وہ لیاربع چار شہداء گواہ سجلدوہم تو کوڑے مارو انہیں سمانینا اسی جلدتن کوڑے ولا تقبلو اور نہ قبول کرو لہم ان کی شہادتن گواہی ابدا کبھی بھی وَأُولَئِكَ هُمَّ اور یہی لوگ ہیں الفاسقون فاسق وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُو بِعَرْبَعَةِ شُوَدَاءَ فَجْلِدُوهُم ثَمَانِينَ جَلْدَةً جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُو لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الفاسقون اور وہ لوگ جو تو ہمتیں لگائیں پاک دامن عورتوں پر پھر نہ لاسکیں وہ چار گوا تو کوڑے مارو انہیں اسی کوڑے اور نہ قبول کر ان کی گواہی کبھی بھی اور یہی لوگ ہیں فاسق بے شک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورہ نور آیت نمبر پانچ کا ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے مگر الَّذِينَ وہ جو تابو توبہ کر لیں مِن بَعْدِ ذَلِكَ اس کے بعد وَأَصْلَحُوَ اور اصلاح کر لیں فَإِنَّ تو بے شک اللہ 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 ہے غفور معاف فرمانے والا رحیم رحم کرنے والا اِلَّا الَّذِينَ تابو مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُو فَإِنَّ اللہ غفور الرحیم آمین مگر وہ جو توبہ کر لیں اس کے بعد اور اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ ہے معاف فرمانے والا رحم کرنے والا آمین سورہ نور آیت نمبر سیکس وَالَّذِينَ اور وہ لوگ جو یرمون الزام لگائیں ازواجہم اپنی بیویوں پر وَلَمْ يَكُن اور نہ ہو لہم ان کے پاس شہداء گواہ سوائے انفسہم اپنی ذات کے فَشَهَادَتُ تو گواہی اَحَدِهِم ان میں سے ہر ایک کی یہ ہے اَرَبَعُوا کہ چار مرتبہ شَهَادَتِنَّ شَهَادَتِ دے بِاللَّهِ اللہ کی قسم کھا کر اِنَّهُو کہ بے شک وہ لَمِنَ الصَّادِقِينَ اپنے الزام میں سچا ہے وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ شُهَادَاءُ اِلَّا آفُسَهُمَّ فَشَهَادَتُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ آمین اور وہ لوگ جو الزام لگائیں اپنی بیویوں پر اور نہ ہوں ان کے پاس گواہ سوائے اپنی ذات کے تو گواہی ان میں سے ہر ایک کی یہ ہے کہ چار مرتبہ شہادت دے اللہ کی قسم کھا کر کہ بے شک وہ اپنے الزام میں سچا ہے آمین اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم سورہ نور آیت نمبر سیون کا ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحم ہے اور پانچویں بار کہے ان کے لعنت اللہ اللہ کی اس پر اگر ہو وہ من القاذبین جوٹا اور پانچویں بار کہے کہ لانت اللہ کی اس پر اگر ہو وہ جوٹا استغفر اللہ سورہ نور آیت نمبر آٹھ کا ترجمہ وید روہ اور ٹل جائے گی عنہ اس عورت سے العذاب سزا انہ اس طرح کے تشہدہ گواہی دے وہ اربعہ چار شہادت انہا شہادتیں باللہ اللہ کی قسم کھا کر انہو کہ بے شک وہ لمن القاذبین جوٹا ہے اور ٹل جائے گی اس عورت سے سزا اس طرح کے گواہی دے وہ چار شہادتیں اللہ کی قسم کھا کر کہ بے شک وہ جوٹا ہے استغفراللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورہ نور آیت نمبر نو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے والخامستہ اور پانچویں بار انہ انہ کہے کہ غضب اللہ اللہ کا غضب علیہا ہو اس عورت پر انہ اگر ہو وہ مرد من اس آدقین سچا اور پانچویں بار کہیں کہ اللہ کا غضب ہوئی صورت پر اگر ہو مرد سچا سورہ نور آیت نمبر دس وَلَوْلَا اور اگر نہ ہوتا اور حکمت والا تو تم بڑی مصیبت میں پڑ جاتے بے شک اللہم اللہم محمد محمد آمین بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ وَالَوْلَيْهِ وَأَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ بسم اللہ اجمعین آمین جزاک اللہ چھبیس پانچ سن دوہزار اکیس اللہ اکبار